جب امیر محمد ہمارے پاکستان کے گورنر بنے تھے پہلی مرتبہ اس ٹائم کی دور میں تو تب کی یہ دور کی جگہ ہے اس ٹائم یہاں پر بلٹریس لوگ آتے تھے یہاں پر ان کی جگہ ہے یہ پوری قدیم بنی ہوئی ہے سارے اوریجنل لگے ہوئے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ جسے پلاشٹک کے بنے ہوئے لیکن سارے اوریجنل لگے ہوئے ہیں سارے کی سارے اوریجنل لگے ہوئے ہیں میڈل کا بنہ ہوئے اس کی اوپر تلوار اثر نہیں کرتی تھی جب اس دور میں جب تلواروں سے جنگ لڑی جاتی تھی یہ اس دور کی بنی ہوئی ہے ابھی بجا آئے گا اسلام علیکم سبھائی ویلٹم بیک تو میری یوٹیوب چینل صبح صبح آپ کو بہت پیارا ویو ملے گا یہاں سے جب دیکھیں گے تو ماشاءاللہ کتنا پیارا ویو آ رہا ہے صبح صبح جب آپ اٹھے نا تو اتنی پیاری ہلکر کی بوندہ باندھی ہو رہی تھی اور اتنی تیز ہوا چل رہی تھی ابھی بھی ہوا چل رہی یہاں پانی کو دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں ہوا چل رہی ہے اور ماشاءاللہ اتنا پیارا موسم بن گیا ہے تھنڈا تھنڈا موسم ہے ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں بارش ہوگی بہت تیز تو ہم لوگ کہیں جا رہے تھے لیکن ابھی ہم لوگ رکھ چکے ہیں میں نے کہا کہ یہاں سے وہ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں پھر آگے جائیں گے تو آپ لوگ دکھائیں گے یہ جگہ تھی یہ تھی جو کالا با کے بہت بڑے رئیس تھے ان کا نام تھا رام سرن رام سرن اچھے یہ پوری جگہ ان کی تھی یہ بہت بڑی حویلی ہے یہ چھوٹی جگہ نہیں ہے یہ تو ہم لوگ یہاں پر سٹر ہے مطلب یہ تفریقی جگہ ہے یہاں پر کوئی استعمال نہیں کرتا یہ تو ہم لوگ یہاں پر وہ لوگ کیلئے آئیں تو ان کے بیگراؤن میں ماشاءاللہ اندر جو ہے اتنا پیارا شیپ بنا ہوا ہے یہ پورا اپنا گھر ہے میں نے معمول ہو گئے لیکن یہ پورانے دور میں کن کا گھر تھا رام سرن رام سرن کا اچھا اچھا اور وہ کتنے یہاں نہیں تھے وہ پیسوں کے نا ایسے گول بنا کے تباکو ڈال کے سنگار بنا کرتی تھے تو یہ دیکھیں بھائی وہ یہاں کے بڑے تھے یعنی مہاراجہ تھے یہاں کے سلطان تھے مطلب مہاراجہ اچھا تو وہ ہندو ملک سے تعلق رکھتے تھے ہندوستان سے وہ پھر انڈیا سے یہاں سے آپ کے دادا بھو کو سیل کر کے چلے گئے تو انہوں نے یہ پرچیس کیا تھا جی جی جس کی اویرہ چواہ کے وہ چلے گئے تھے اچھا اچھا تو یہ جب وہ یہاں سے گئے ہیں تو ہمارے دادا بھو لوگ جو ہیں ہمارے بھدھو کے ہیں تو اس تائم انہوں نے ان سے خریدی تھی اور ماشاءاللہ یہاں پہ یہ حویلی ابھی تک ویسی کی ویسی بنی ہوئی ہے ہمارے دادا لوگوں نے یہی کہا تھا کہ یہ جب سے جب اس طرح بنی ہوئی ہے اس سے نہیں چھڑنا اندر سے تھوڑی چینج ہو گئی ہے لیکن بھار سے ویسی کی ویسی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کافی آگے تک ہے پھر بیگراؤنڈ کافی دور تک ہے تو اس وقت یہ ایک ہی جگہ تھی یعنی انڈیا اور پاکستان پھر وہاں پر ایک یہ مندر ہے اگر آپ دوسری سائٹ کونے والی سائٹ سے پیچھے ہو کر جائیں گے نا جی جی تو وہاں سے آپ کو دوسرا مندر نظر آئے گا اچھا یعنی دو مندر ہیں ایک یہ سامنے پہاڑ کی طرف ہے اور ایک اس کی بیک سائٹ پہ دوسرے پہاڑ میں سائی 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 یعنی آم لوگ بھی جائیں گے آپ لوگوں کو دکھائیں گے یار ٹینچن نہیں لو آپ لوگوں کو دکھانا ہے بس جب بھی جائیں گے تو وہ ہی بھی جائیں گے آپ کو سب کو دکھانا ہے یہاں سے آپ کو بتا رہے تو ہیں بھائی بارش آنے والی ہے بھی آپ لوگ بن جائے گا بھی آپ تفریح ہو جائے گی میں نے جو ڈریس چینج کر لیے تھے لیکن اب بارش رک گئی تھی میں نے کہا بھائی ڈریس چینج کرتے ہیں دوبارہ پھر چلتے ہیں بھائی معاملوں گھر ان سے ملاقات کرتے ہیں تو جب تک کے لئے بارش قبول لیں تو پھر ہم تھوڑا رک جاتے ہیں اگر بارش آگئی تو رستے میں ہمارے لئے مسئلہ بن جائے گا جب تک بارش نہیں آئی اگر موسم چینج ہو گئے پھر اپنے نکل جائیں گے تفریح کے لیے بارش سٹارٹ ہو گئی ہے میرے تو کارے کپڑے خلاب ہو جائے گی بارش ہو گئی بار آگے اب چلتے ہیں وہاں پر وہاں آیا ہوئے سلاب کی طرح پانی ہوتے سارا پہاروں سے کٹھا جمع ہو کے پانی آ رہا ہوتا ہے یہ وہاں پر وہاں آ رہا ہوتا سیدھا سمندر میں گزتا ہے ابھی ہم نکلنے لگے سارے ریڈیو کے بھائی بلال بھائی بھی ہیں رضوان بھائی بھی ہیں وہ گاڑی چلا رہے ہیں میرے کسٹ اب اسی گاڑی میں جائیں گے وہاں پر پوشتے ہیں بھائی آپ کو وہاں دکھاتے ہیں میں بھی دیکھا ہوں میں نے کبھی دیکھا رہی ہے لیکن آج دیکھتا ہوں وہ کس طرح ہے کلو یاد شرب برسات ہو رہی ہے بچے سکول سے بھائی چھوڑی کر کے جا رہے ہیں اس گاڑی میں کون کون بیٹھ ہو جس نے یہ پہلی دفعہ دیکھنا ہے میں نے پہلے ایک دو دفعہ دیکھا ہوں میرا بھی فرس ٹائم ہے میں میں نے بھی پہلی مردبہ دیکھنے جا رہا ہوں ہوئے 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 اور جی سناو کیسے ہو ٹھیکو بارتز میں نہا رہے یہ لوگ بھی یہاں جب یہ تیز ہوتا ہے تو یہاں سے کوئی گاڑی یہاں سے نہیں گھ کر سکتی ہے یہ بھی سیدھا جائے گا دریا کنارے سامنے دریاہ ہیں سارا یہیں سے لوٹ کی جائے گا سارا سامان لے کے آتا ہے جتنا بھی ہوتا ہے نا لوگوں کچھ لوگوں کی تو جھوپڑیوں ہوتی ہیں وہ لوٹ کی لے آتا ہے سارا پانڈے کی طرف آیا ہوگا وہاں زیادہ آتا ہے لیکن یہاں سے آپ دیکھیں اب بچے کس طرح گزر کے جا رہے ہیں ان کے لئے کامی مشکلات ہو جاتی ہیں سپیڈ دیکھیں پانی کی سپیڈ ابھی تو کم ہوگی یہ سارا پانی بھی ہے نا پہاڑوں میں جمع ہوتا ہے پھر وہاں سے کٹھا ہو گیا آتا ہے سلاب کی طرح چلیں پل کی طرف چلیں چلو آو یا چاچو جا رہے ہیں واپس کراچی چاچو ہمارے ساتھ آئے دیکھیں ابھی اکیلے جا رہے ہیں سردار بھی ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں چلو بھئی اب چلتے ہیں پل کی طرح وہاں سے بھی آپ دیکھتے ہیں بھئی چلو بھئی یہ سارا دیکھو سلاب کا پانی کتنا گندہ گر دی ہے دیکھو یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سارا وہاں سے آ رہے کچھ آگے وانڈے کی طرح سے آ رہے کچھ یہاں سے آ رہے آنیا نے سارا کٹھا جمع ہو کر اس دریا میں آگے گھرتا ہے اس پل کی ہسٹری آپ کو دکھاتے ہیں بھئی یہ ہسٹری ہے ان کی انیس سو اٹھائیس میں جب یہ پل بنی تھی ابھی تک ماشاءاللہ ویسی کی ویسی یہ کافی مضبوط پلے یہاں پر لکڑیاں تھی ساری یہ پوری کلیر لکڑیاں تھی یہ جو ٹرین پٹھلی چلتی تھی تو یہ اس ٹائم یہاں پر لکڑیاں ہوتی تھی اب چلیں گے آگے وہاں پر کچھ ریل بنا دیں کچھ پک لے لیں گے سب کی ویڈیو سوڈیو بنیں گے بھئی یہاں سے شوٹ دیکھیں یہاں کتنا پیارا آ رہے ہیں ابھی اگر آیا ہم اس طرح کرنے تو کتنا پیارا لگے گا اے فیو مومنٹس لیٹر کافی ویڈیو سوڈیو بنا دیا اور بہت فارے لڑکے آگے ہیں بھئی ہمارے سارے کتر پہنچ گئے یہی پر ہی انہوں نے دیکھا کہ بھئی شوٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ پہنچ جائیں سب کو ہم نے بلایا تو سارے پہنچ گئے بھئی خوار بھئی بھی آگے ساما بھئی بھی آگے بھئی بھائی 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 خوش ہو اب ہم جانے لگے ہیں اتہا جائیں گے نواب آب کا لباک کے بھائی میں نواب آب کا لباک کے بھائی میں وہ سامنے جگہ ہے وہ قدیم دمانے کی جگہ ہے لیکن وہاں پہنچتے تو آپ کو پوری ہی سٹری بتاتے ہیں بھائی سلو یاں بھائی اس وقت سارے پہنچ چکے ہیں اب نکلنے لگے ہیں اندر اس طرح سارے بھاغ ہیں عام کے بھاغ ہیں یہاں سارے فروت کے بھاغ لگے ہوا ہیں اندر ماشاء اللہ بھائی زبردست جب امیر محمد ہمارے پاکستان کے گورنر بنا تھے نا پہلی مرتبہ اس ٹائم کی دور میں تو تب کی یہ دور کی جگہ ہے اس ٹائم یہاں پر بلٹریس لوگ آتے تھے یہاں پر ان کی جگہ ہے یہ پوری قدیم بنی ہوئی ہے انگریزوں کے دور کی جگہ پتھر بھی جیکھیں تو اسی ٹائم کے ہی ہیں اسی دور کے ہیں یعنی سو سال شاید اس سے پرانے بھی زیادے بھی ہوں سو سال سے زیادہ بھی ہوں لیکن بہت پرانی جگہ ہے دیکھیں ابھی تک ماشاءاللہ سیف پڑی ہوئی ہے یہاں پر ایسے جو بھی قدیم دور کی جگہ ہے نا جنہوں نے سیف رکھی ہے انہوں نے اپنے بات پرانے دور کی نشانیاں رکھی ہیں ساری آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یار ماشاءاللہ کتنی اچھی جگہ بنی ہوئی ہے کتنی سیف پڑی ہوئی ہے یار ماشاءاللہ یہاں سے ویو دیکھو تو جب اردس ویو آ رہا ہے بھئی ابھی یہاں سے ہم کچھ پک وغیرہ لے لیتے ہیں کچھ ریل بنا لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں چلو ماشاءاللہ یہاں سے میں نے شوٹ لیا ہے سائنمیٹک شوٹ میں لیکن اتنا پیارا شوٹ آ رہا تھا نا ایک کا نہیں لیا سب کا لیا ہے خاور بھئی کا بھی لیا ہے رضوان بھئی کا بھی لیا ہے حادث بھئی نام بھول جاتا ہوں یار میں یہاں سے ایک اور شوٹ لیتا ہوں پھر اس کے بعد بھئی آپ کو اور اسٹری دکھاتے ہیں بھئی چلو یہاں سے اگر پک لی جائے نا تو ماشاءاللہ اچھی پک آئے گی اور میرے فرینڈ بھی کافی گھوم رہے اور سناو جی کیسے ہو ٹھیک ہو اہاں آپ کو لے کے آئیں بلوگ میں پ آئی Deutschen وہاں چلتے ہیں آپ کو وہ جگہ بھی筻ل کروا گئے ہیں بھائی یہ جگہاہ ساری میرے ہو گئی ہے اب جائیں گئے یہاں سے جارے آگے تو وہ جگہ بھی جگہ اچھی چھلو لو جی یہ کلہ ہے کلاہ آگے آپ چکتے ہیں اندر کیا جی خریتیں اچھے یہ سارے اورجنل ہیں سارے اورجنل لگے ہوئے ہیں ایسے لگ رہا ہے جس سے پلاسٹکیں بنے ہو لیکن سارے اورجنل لگے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو دوبارہ نظریک سے بھی دکھا سکتا ہوں دیکھیں سارے کے سارے اورجنل لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو یہ سارے اصلی لگے ہوئے ہیں اب چلتے ہیں اندر سیرت خورسی تلے انگریز بیٹھیں نال انگریز بیٹھیں یہ جہاج یہ جہاج یہ جہاج حدیعتاً گورنمنٹ کو اپنی قیمت نال گین کے گفٹ کی دینے یہاں بھی کچھ پیک لگی ہوئے ہیں یہ نواب صاحب گورنمنٹ صاحب نے تصویر چیف کالج نے ملکہ برطانیہ ہانی پہ ماشاہ صدر جوبانہ پہ ملک فاد خان لندن کالجے چاپڑنے ہیڈ ڈال کھلوتے ہیں نواب ملک آزم خان یہ جرمن ملک نواب صاحب کو گفٹ کیتا ہے جببا بچے تختیل آ دیتے ہیں کہ نواب امیر ممن خان ساڑھے والد نیجا گئے ہیں یہاں ہمارے گورنر آف پاکستان یہاں بیٹھتے تھے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سارا سٹیر ہوں ہیں یہ سارے وارڈ لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ سارے وارڈ ہے نواب صاحب بیٹھیں صدر جوب بیٹھا ضلوفکار علی بٹوگال پہ کرنا ہے ملکہ برطانیہ علی بیٹھی نواب صاحب نے نا شاہ فیصل بیٹھا ہے نواب صاحب نے نا کنیڈی امریکیہ اس نے بیگم گال پہ کرنی نواب صاحب سبحانہ صدر نواب صاحب کوئی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سارے پرانی قدیم دمانے کی چیزیں ہیں انہیں ابھی تک سیف کر کے رکھی ہوئی ہیں انہیں ابھی بھی صفاہ کر کے رکھا جاتا ہے یعنی محفوظ ہیں سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آوارڈ بھی ان کو ملا تھا بہادری کا میٹل کا بنا ہوا اس کی اوپر تلوار اثر نہیں کرتی تھی جب اس دور میں جب تلواروں سے جنگ لڑی جاتی تھی یہ اس دور کی بنی ہوئی ہے یعنی مجھ سے تو میں نے ہسٹری میں دیکھا تھا ان کی کافی ویڈیو دیکھی تھی لیکن مجھے خواہش ان میں آیا یہ پوری صورت یاسین سے بنا ہوئے ہیں آشاءاللہ سبحان اللہ یہ خانہ کعبی کا خلاف ہے سبحان اللہ اللہ پاک کے پورے 99 نام لکھے ہوئے ہیں سارے ایک ٹائم تھا تو میں ان کی ہسٹری دیکھتا تھا میں نے پوری ویڈیو دیکھی تھی میں چاچو نے سب کچھ بتایا تھا لیکن مجھے خواہش تھی کہ میں یہاں آنوں میں اپنا بلوگ بنا ایک شورٹ شورٹ تو آپ لوگوں کو سارا بلوگ دکھا دیئے آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہو آپ لوگ نے ان کی ہسٹری اگر پڑھنی ہے تو ان کی اور ویڈیو ہیں کچھ انہوں میں چاچو نے پوری ہسٹری بتائی ہوئی ہے تو آپ لوگ وہ ہسٹری دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی جنہوں نے یہ اسٹری نہیں دیکھی ہے تو آپ لوگ ان کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا چلیں نگے ہم پائے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھنڈی ہوایں سٹارٹ ہو گئی ہیں مزہ آگئے بھائی میں نے سارا اسٹری دیکھی ہوئی تھی لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا میں یہ چاہتا تھا کہ میں یہاں آؤں گا تو آج آگئے ہیں بھائی آپ لوگوں کو دکھا دیئے تپری کر دیئے بھائی انجوئیمنٹ کر دیئے سب کچھ سمجھا جی سب کچھ بتایا ہمیں بہت اچھا لگایا ہمارے شیر کے لوگ ہمارے گاؤں کے لوگ تو ان سے ملاقات ہوتی ہے تو انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے اور چاچو نے جو ہمارا سا گف شب لگایا ہمیں بتایا ہمیں بہت اچھا لگا چاچو شکریہ جناب شکریہ 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 گھار شکریہ 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 بھئی کاؤں جائیں گے تو یہاں گرمی ہوگی لیکن یہاں تو ماشاءاللہ تھنڈی ہوایں پیاری پیاری جگہیں خودصورت جگہیں یہاں انجوئے بھئی یہاں تو مزہ ہے بھئی میں کہتا ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی اور مزہ نہیں ہے بھئی یہاں انجوئے ہے تو ہے اپنے گاؤں میں چلو بھئی اب چلتے ہیں واپسی گھر کی طرف کافی انجوئے کر لیے کافی مزہ آگئے آپ لوگوں کو فل انجوئیمنٹ کرا دیئے اور یہاں پر میں وہ لوگوں اینڈ کر رہا ہوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب کر کے بے لائکن کو دبا دینا بابا کے ساتھ جوئن ہو جاؤ بھئی ملکہ آپ سے اگلے لوگ میں جب تک کیلئے اپنے خیال رکھنا اللہ حافظ بائی بائی